دل میں نفرت اور لبوں پر بدواغ ہوتی نہیں دل میں نفرت اور لبوں پر دل میں نفرت اور لبوں پر دل میں نفرت اور لبوں پر بدواغ ہوتی نہیں سب خفا ہو جائنے کے ماں خفا ہوتی نہیں میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی گے لیکن بے مزا ہوتی نہیں اب میں خطابت کے میدان میں چلتا ہوں اور آپ یہ بتلاتا ہوں کہ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے پورے عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں خطابت نے ایمان و یقین کی شمائے روشن کی ہے خطابت نے رشتوں ہدایت کے دھریا بھائے ہیں خطابت نے ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے خطابت نے تمزوروں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے لڑنا سکھایا ہے خطابت نے قلوں کے قلے فتح کیے ہیں خطابت نے میدانوں کے میدان جیتے ہیں یہی خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو تاریخ تو ہدایت بن گئی یہی خطابت جب کسی مجاہد تک پہنچی کسی مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی اور اسی خطابت کو جب کسی قائد یا لیڈر نے اپنایا تو ترانے سیاست بن گئی الغرض خطابت نے ہر زمانے میں الگ الگ انداز میں جوہر دکھائے ہیں شائر کھتا ہے خطابت تو وسط میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں نچاشی کے آگے جاپر تکیار بن جائے تو آئی کی حضرات اسی خطابت کے نمونہ ملاحظہ کرنے کے لئے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے گزارش کرنا چاہتا ہوں چلام حضرت مولانا و مفتی محفوظ رحمان صاحب قاسمی دامت برقارم العالیہ سے کہ حضرت مولانا تشریف لائے اور اپنے ایمان و عرفانی حقانی بیان سے قابضہ قوم کو بیدار فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و حبيبنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله و اصحابه و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال اینی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله و مولانا العلج العظيم و قال رسول الله سل الله تعالى عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب قوما ابتلىهم رواه الترمذی يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهمين لا اقصد احترام اسٹیج پر رونق افروز انتہائی باوقار علماء کرام بزرگو اور دوستو بہت دیر سے حضرات اکابر علماء کرام کے نصیحتوں سے ہم اور آپ محزوز ہو رہے ہیں اور ابھی دو اہم مقرر اور بزرگ علم دین کا خطاب ہمیں سمعت کرنا ہے چند منٹ میں آپ سے محوے گفتگو ہوں دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق ادا فرمائے میرے بزرگو اور دوستو یہ دنیا کا نظام ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں حالات آتے ہیں تو ان مسائب پر جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی صبر کی برکت سے اعلی مقامتہ فرماتے ہیں قرآن کی جو آئیت میں نے پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے خلیل اپنے دوست پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا اور جب آزمائش میں وہ کھرے اتنے سو فیصد کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمائے کہ اے ابراہیم میں تم کو ساری انسانیت کا پیشوا ان کا قائد ان کا رہنما اور ان کا رہبر بنانا چاہتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ازراہ شفقت ازراہ ہمدردی اور محبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا پروردگار عالم یہ امامت یہ پیشوائی یہ قیادت اور سیادت میرے خاندان کے لئے اب لکھ دیجئے تاکہ قیامت تک جو بھی قائد ہو جو بھی امام ہو جو بھی پیشوا ہو وہ ہمارے خاندان کا فرد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فرمایا کہ اے ابراہیم یہ سیادت امامت قیادت یہ میری طرف سے ایسا عہدہ اور ایسی ذمہ داری ہے جو ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا جو شخص آزمائشوں میں کھرا اترے اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں داخل کرے ہر حال میں اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح و کامرانی سے کنار کرے تو وہ مغرور نہ ہو متکبر نہ ہو سجدے شکر بجا لائے اور اگر اللہ اسے آزمائش میں اور ابتلا میں گرفتار کرے تو اسے مایوسی کا شکار نہ ہونا چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں اور اس کے مقدر میں امامت اور یہ قیادت کی ذمہ داری اللہ لکھتا ہے اور میں نے حدیث پاک پڑھی ترمیز شریف کی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جب بندہ ان آزمائشوں پر راضی رہ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر دا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ کی احکامات پر ڈتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے اور جب بندہ صبر کرنے کے بجائے احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے اپنے رب کے فیصلے پر تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے میں اس سلسلے میں سیرت النبی کی صرف ایک مثال دے کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں اور مدینہ منورہ جانے والے صحابے اکرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خانے کعبہ کی عزمت اور خانے کعبہ کا احترام خانے کعبہ کی محبت کتنی ہے آپ اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آن سوا چودہ سو سال کے بعد کے مسلمان اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف گناہوں کا اڈا لگا ہوا ہے ہر طرف دل کو تاریخ کرنے والے اور سیاہ کرنے والے اعمال سرگرم ہیں ان حالات میں بھی مسلمانوں کے دل میں خانے کعبہ کا احترام اور خانے کعبہ کی عزمت کتنی ہے جو ایک بار گیا ہے اگر اس کا تذکرہ سن لیتا ہے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مولد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مقرمہ میں ہوئی ہے اور تیرے پنس سال تک مسلسل آپ نے مکہ مقرمہ میں قیام فرمایا ہے کتنی محبت ہوگی خانے کعبہ کی اندازہ نہیں لگا سکتے آپ حجرت فرما رہے ہیں آپ اور حجرت کے دوران آپ مڑ مڑ کر قابے کو دیکھتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں اگر یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی نہ کرتے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ چلے گئے ہیں اور مدینہ میں بھی آپ کی چاہت ہے آپ کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے وہ حکم دے دے کہ قابہ کی طرف رکھ کر کے میں نماز ادا کروں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق سولہ یا سترہ مہینوں کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہوتا ہے اور پھر سن چھ جری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں عمرہ کر کے چلے آئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں اس خواب کا تذکرہ فرمایا ان کا شوق اور بہا ان کی محبت ان کی دل کی بے قرابی اور استرابی کیفیت مزید پروان چڑھی اور ان کے دل میں چاہت تھی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے سی قائدہ کو سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے اور راستے میں جب آپ تشریف لائے ہیں غدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا سب سے پہلے عروہ ابن مسعود شقفی گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقرات کرنے کے لئے آپ علیہ الصلاة والسلام آئے ہیں آپ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں جنگ کرنے کا ارادہ نہیں آپ کے ہتھیار صحابہ اکرام کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہے صرف مسافرانہ ہتھیار تلوار وہ بھی میانوں کے اندر میان کے اندر رکھیوی تلوار لے کر آئے ہیں صحابہ اکرام لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مقرمہ بھیجا کہ جاؤ مکہ کے سرداروں سے وہاں کے ذمہ داروں سے تم بات کر کے آؤ کہ ہمارا ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں مکہ میں قیام کرنے کا ارادہ نہیں صرف اللہ کے گھر کے تواف کی اجازت دے دی جائے خانِ کامہ کی زیارت کی اجازت دے دی جائے ہم تواف کر کے چلے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت نہیں ملتی ایک طرف چودہ سو جانسار صحابے کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جب دیکھتے ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی کو بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے داری کی طرف وہ ہاتھ بہاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داری کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے ان کے بھتیدے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کے دستے سے ان کو ہتا ہتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے ہاتھ ناپاک ہیں تیرے ہاتھ شرک سے آلود ہیں ایسے ناپاک ہاتھ میرے نبی کے چہرے پر نہیں لگ سکتے اور اس کے بعد سلانامہ کا عمل شروع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سلانامہ کی شروعات ہوئی سب سے پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقین کے ترجمان مشرقین کے صفیر سحیل کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے آپ لکھئے بسم اللہم اللہ کو رحمان اور رحیم لکھنے سے منع کر دیا گیا اس کو مٹایا گیا اور پھر اس کے بعد آقا نے لکھوایا یہ وہ سلانامہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی جانب سے لکھا گیا سحیل کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر لکھوائیے محمد ابن عبداللہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا کس بات پر ہے ہمارا جھگڑا ہی اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے حضرت علی سے فرمائے اس کو مٹا دو رسول اللہ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد محبت میں چوش میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظمت میں گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر علی نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو علی خطرے کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے جسم کے پرخشیں اڑھ سکتے ہیں بوتیوں کچھ سکتی ہیں لیکن علی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو صلاح کے دفعات لکھی گئیں اس میں اہل اسلام نے دب کر بظاہر دب کر صلاح کیا اس میں لکھا گیا کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگا اس میں لکھا گیا اگر کوئی مسلمان پناہ لینے کی غرض سے اسلام سے پھر کر مکہ آتا ہے تو اب مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر کوئی مشرق اگر کوئی مکہ کا آدمی اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ مکہ والوں کے حوالے کر دیں یہ سلانہ میں لکھا ہی جا رہا تھا حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالی عنہ جو زنگیروں میں چھکڑے ہوئے ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں حکڑیاں ہیں وہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جماعت میں شامل کرنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرقین کے ترجمان تیار نہیں ہیں کہنا یہ نہیں ہوگا لیکن اس تمام باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مسالحت کو بھائیچارگی کو ترجیح دی جب یہ سلانہ میں تیار ہوا آپ کی واپسی شروع ہوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہم نے آپ کو فتح مبینتہ کیا ہے کیا مطلب نکلا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے حالات کا قد کر مقابلہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکامات پر آپ کے ارشادات پر آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات پر جھم کر کے اپنے جذبات پر خلاف اپنے جذبات پر خلاف نبی کی جو ہدایات آئی ہیں ان ہدایات پر جم کر اللہ کے سامنے اپنے صبر کی اعلیٰ مثال پیش کر دی ہے اور جب صبر جب بندہ صبر کرتا ہے اور کامل طریقے پر صبر کرتا ہے صابرین میں شمار ہو جاتا ہے اب اللہ کی مدد اس کا ساتھ دے لے لگتی ہے آج مسلمانوں نے جذبات پر قابو کیا ہے آج مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے کہ لوگ جو درجو اسلام میں داخل ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق برس پر بیعت اسلام کریں گے مشرف پہ اسلام ہوں گے بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں اسلام ہر حال میں مسالحت اسلام ہر حال میں آپسی بھائی چارگی کو فروب دینے کی تعلیم دیتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پڑھیں اٹھائیں ترمیز شریف کی روایت ہے آقا فرما دے لَا تَقُونُوا اِن مَعْتًا تَقُولُونَ اِن اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَنَا وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَاكِن وَطِّنُوا اَنفُسَكُنُ اِن اَحْسَنَ النَّاسُ وَانْتُحْسِنُوا وَإِنْ اَسَاوُوا فَلَا تَظْرِمُوا تم یہ مت کہو اگر کوئی میرے ساتھ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے ظلم کرے گا تو ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں گے یہ مت کہو تم مسلمان ہو نبی کے غلام ہو محمد کے دیوانے ہو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلے کوئی احسان کرے گا احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا اور کوئی برائی کرے گا تم ظلم ہرکس ہرکس نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العب